موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت یا جنازہ کو کندہ دیتے وقت ہمارے ہاں جو کلمہ شہادت کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی آوازیں بلند کرتے ہیں کیا یہ حدیث سے مروی ہے تو یاد رکھیں کہ اطلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازہ کے وقت کسی قسم کی بھی آواز بلند کرنا اس کے جواز کا ثبوت ہونا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کی کراہت کے الفاظ ملتے ہیں سیدنا قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ بحکی کے اندر جلد نمبر چار حدیث نمبر چوتر یہ ہے کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکراہونا رفع الصوت اندل جنائز صحابہ کرام جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے اسی طرح ایک مرفوع حدیث ہے جو سنن نبی داوود کے اندر ہے جلد نمبر دو حدیث نمبر چونسٹھ ہے اور مسند احمد کے اندر بھی جلد نمبر دو حدیث نمبر چار سو ستائیس ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازے کے پیچھے آوازیں کستے ہوئے آوازیں بلند کرتے ہوئے یا آگ لے کر نہ آو تو ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا منع ہے اور یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائد ہو چکا ہے کہ جنازے کو کندہ دیتے وقت با آواز بلند کہا جاتا ہے کلمہ شہادت اس کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے صحابہ سے یا شریعت اسلامیہ سے قطعن نہیں ملتا اور نہ ہی جنازے کے ساتھ نات گوئی کا کہیں کوئی تذکرہ ملتا ہے امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب الازکار صفحہ نمبر دو سو تین میں فرماتے ہیں کہ صحیح اور مختار بات جو ملتی ہے اور صلف صالحین جس پر عمل پیارا تھے وہ یہی تھا کہ جنازے کے ساتھ کسی قسم کی بھی آواز بلند نہ کی جائے حتیٰ کہ اگر کوئی قرات بھی کر رہا ہے تو وہ قرات کے ساتھ یا کوئی اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ ذکر کے ذریعے سے بھی اپنی آواز کو جنازے کے وقت بلند نہ کرے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اس کو ناپسند کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ